اسلام علیکم جی جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ایک وکیل صاحب جو تھے وہ اپنی والدہ کو لے کے ہسپیٹل میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے جو اپنی والدہ کو جب چکر وغیرہ کروانے کے لیے پہنچے تو ان کو وہاں پہ کچھ انتظار کرنا پڑ گا اور جیسے ان کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑا اور کچھ وہاں پہ ڈاکٹرز جو تھے وہ بھی کچھ مصروف تھے یا والا علم لیکن ہوا یہ کہ اس کی وجہ اناد یہ ہوئی جس کے باعث وہاں پہ لڑائی شروع ہو گئی اور وکیل صاحب جو تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو فون کر کے بلائیا اور وہاں پہ ایک گھمسان کا رن پڑ گیا حالانکہ ایسے مواقع کے اوپر ہماری جو سیکیورٹی ہوتی ہے یا ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کے مسائل ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تصفیہ ڈھونڈ لیں لیکن بات یہ اس وقت تک کلیر نہ ہو سکی یا اس کو قابو نہ کیا جا سکا جس کے نتیجے میں دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے اوپر جو ایف ای آر کٹوا دی لیکن چار دن پہلے میری جو تھی وہ ایک وکیل صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ اسی موضوع کے اوپر اور جو کہ اس معاملے میں انوالب بھی تھے کسی حد تک مطلب ہے کہ جو انہوں نے ایف ای آر کٹوای تھی اس میں وہ بھی پیش پیش تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اب یہ معاملہ جو ہے وہ حل ہو چکا ہے اور دونوں پارٹی جو ہیں انہوں نے آپس میں جو ہے وہ صلح صفائی ہو چکی اور ایک دوسرے خلاف جو نے ایف ای آر کٹوای تھی وہ واپس ہو چکی ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کل ایک عجیب سا ایک معاملہ دوبارہ ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک ویڈیو جو تھی جو کہ اس واقعے کی تھی وہ بھی ایک ویڈیو انہوں نے شیئر کر دی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ دیکھیں جب یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے ان کو کس بری طرح سے ان کو مارا پیٹا تھا اب میں نہیں جانتا کہ وہ پرابلم کیا تھا وہ رکٹ صاحب چاہتے کیا تھے آیا کہ وہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن یہ بات جو تھی وہ بلکل جو تھی وہ ایک ٹرگر پوائنٹ کی طرح ہوئی اور اس سے ہوا یہ کہ تمام جو وقلہ جو تھے وہ کافی مشتہل ہوئے اور انہوں نے اس بات کا بہت برا منع ہے اور ماننا بھی چاہیے کہ جب ایک معاملہ حل ہو چکا ہے سلسفائی ہو چکی تو اس کے بعد آپ اس قسم کی شہر اندیزی یا شہر پسندی کہیں پہ بھی اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہیں پہ بھی ٹولرٹ نہیں کیا جا سکتا اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج جو تھا وہ پورے پاکستان نے باشمول پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح وکیلوں نے ایک ہاسپیٹل کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا اس کے مناظر جو تھے وہ ٹی وی فٹیج آپ سب نے دیکھی ہیں جیسا کہ آپ نے ٹی وی سکرینز پہ دیکھا کہ جو مسئلہ ہوا اور وہ مسئلہ اتنا بڑھ گیا کہ وہاں پہ جو تھا ہوای فائرنگ تک ہوئی اور لیکن سب سے بڑا جو میں یہ بات کہوں گا اس میں جو اگر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں پارٹیز جو ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ دونوں پارٹیز جو تھی وہ گلٹی تھی اصولی دور پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ پہلی دفعہ مسئلہ ہوا تھا اس وقت ہی دونوں پارٹیز کے کوئی بندوں کو اندر کیا جاتا اور تاکہ ان کو تھوڑا سا شرم ہوتی تو یا ان کو یہ دکھایا جاتا کہ مسئلے کا حل ایسے نہیں ہوتا جس طرح سے آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آج کا جو واقعہ ہوا اس میں جہاں پہ یہ دونوں پارٹیز جو تھیں وہ قصور وار ہے وہاں پہ سب سے زیادہ قصور وار جو ہے وہ ہماری پنجاب کو حکومت ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے اندر اگر کسی پارٹی کو گلٹی قرار دیا جا سکتا ہے یا اس کے اوپر کوئی حد قائم کی جا سکتی ہے تو وہ صرف صرف پنجاب حکومتی ہے کیونکہ یہ وقلہ جو تھے یہ سیشن کورٹ سے کٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ انہوں نے سب سے پہلے جو کال جو تھی کٹھے ہونے کی وہ سیشن کورٹ میں تھی سیشن کورٹ سے لے کے ہسپیٹل تک کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً چھے کلومیٹر تک کا ہے اور اس کے اندر چھے کلومیٹر کے دوران میں کیا ہم جب یہ وہاں سے نکل رہے تھے کٹھے ہو رہے تھے تو وہ ایک سیکنڈ میں تو وہاں سے نہیں پہنچ سکے یہ ڈاکٹر کی موت ہے یہ سمندر دیکھو ڈاکٹر یہ سمندر دیکھو ڈاکٹر میں تھیر رہاں گے کیونکہ پورے چھے کلومیٹر کے دوران میں ان کو نہ روکا گیا اور نہ ان کو کہیں سے ان کو ڈایورٹ کیا گیا راستے کو اور پولیس جو تھی وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو روک سکے ہماری جو پنجاب گورنمنٹ ہے عثمان بزدار صاحب وہ تو ہمارے وسیع مکرم ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کیونکہ بقول ان کے کہ ابھی وہ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں تو ابھی تو صرف پندرہ ماہ ہی ہوئے ہیں حکومت میں ان کو آئے ہوئے کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی انتظار کر رہے ہوں کہ گین تھوڑی سی پرانی ہو جائے جیسے وسیع مکرم جو تھے ہمارے لیجنٹ بولر جو تھے وہ جیسے ہی بال تھوڑی پرانی ہوتی تھی تو وہ جو تھا وہ سوئنگ بال کانا شروع کرتے تھے تو رویس سوئنگ جو تھی ان کی بہت خطرناک ہوتی تھی اس سے وہ بولڈ بھی کرتے تھے اور لیک بھی فور بھی لوگوں کو بہت زیادہ کرتے تھے شاید کہ ہمارے عثمان بزدار صاحب ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں کہ تھوڑا سار سا اور گزار لے تین ساڑھے تین سال جب ہو جائیں گے اور آخری ڈیڑھ سال یا سال جو ہوگا یا چھے منہ آخری جو ہوگے اس میں گین پرانا ہو چکا ہوگا ان کے پاس آئے گا اور جو بولنگ کروائیں گے تو شاید وہ عمران خان صاحب کا جو خواب ہے یا ان کے جو الفاظ ہیں ان کو پورا کر سکیں لیکن آج کا جو معاملہ ہوا ہے آج کا جو مسئلہ ہوا ہے وہ ہم اس میں کس کو قصور واتھے رہے وقلا کو جو ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹرز کو جو ہمارے بھائی ہیں یا ایک ایسی حکومت کو یا ایک ایسے حکومت کے سربراہ کو پنجاب حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جس کو بولنا تک نہ آتا ہو بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس میں جو صدر مملکت تھے وہ ممنون حسین صاحب تھے جو کہ بولا نہیں کرتے تھے اس دفعہ شاید جو تھا عمران حکومت نے ممنون حسین صاحب کی یاد کو تازہ کیا ہے یا ان کی جو تھی ایک نشانیوں کے طور پر انہوں نے نثمان بزار صاحب کو ملک کا سب سے بڑا صوبہ اور سب سے سٹرونگ صوبہ جو ہے ان کو دے دیا تاکہ وہ چپ کر کے بیٹھ رہے اور صوبہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہی چل رہا ہے کہہ رہا تو نہیں چاہیئے لیکن وہ کہتے ہیں نہ انجن کی خوبی نہ کمالے ڈرائیور چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے تو حالات تو ہمیں وہی نظر آ رہے ہیں دیکھیں ڈاکٹرز کی ہڑتالیں جو تھی وہ پچھلی حکومت کے دوران میں بھی چلتی رہی ہیں نابینا فراجو تھے وہ پچھلی حکومت کے دوران بھی سڑکوں کے اوپر آتے رہے ہیں انجینئرز وہ پچھلی حکومتوں کے دوران میں کسان وہ پچھلی حکومتوں کے دوران بھی لیکن پرابلم ہی یہ ہو رہا ہے کہ اس دفعہ جیسے ہی یہ حکومت آئی ہے یہ ہر قسم کے معاملات کو ہینڈل کرنے میں ناکام کیوں ہو رہی ہے کیا کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے میرا خیال ہے ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم سوچیں گے یا ہم کو بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ فتوے لگنے شروع ہو جائیں کہ ہم کسی سپیسیفک پارٹی کے پوائنٹ او بیو سے بات کر رہے ہیں اور ہم جو ہے عمران حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں تو حضرات میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان سارے معاملات کو اگر ہم نے دیکھنا ہے آج کا جو معاملہ ہوا اس پر نوڈ آؤٹ بہت زیادہ تکلیف دے بات ہے لیکن اس سے زیادہ تکلیف دے بات ہے وہ یہ ہے کہ فیضل حسن چوہان صاحب کو کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا فیضل حسن چوہان صاحب ہیں یا شیغ رشید صاحب ہیں یا ایسے جو افراد ہیں جو کہ اپنی برزبانی کے باعث کافی زیادہ نیٹوریس ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کو ان کو دوبارہ کسی نہ کسی پوزیشن کے اوپر کبھی بھی نہ لے گیا ہے لیکن شاید حکومت اپنا وطیرہ بنا رکھا ہے کہ جو جتنا زیادہ برزبان ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ اچھا عہدہ دیا جائے گا اور فیضل حسن چوہان صاحب کو اگر ہٹایا گیا تھا تو وہ اس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھے وہ آپ اور میں نہیں تھے جن کے کہنے پر ان کو ہٹایا گیا تھا کیونکہ آپ اور میرے کہنے پر نہ ان کو لگایا گیا نہ ان کو آپ کے اور میرے کہنے پر ہٹایا گیا ہے لیکن اب دوبارہ جب ان کو لگایا گیا ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مسئلہ تھا کیا چیزیں تھی لوگوں کو کیا گرنچز تھے لیکن جیسے ہی آئی فیضل حسن چوہان صاحب وہاں پہ گئے حکومت کی طرف سے انہوں نے اپنی وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی تو ان کا اس تک بال تھپڑوں سے گالیوں سے مکوں سے تھوٹوں سے کیا گیا اور ان کے بال تک نوچے گئے اور ان کو دھکے دیئے گئے جو کہ بہت ہی بڑی ایک الارمنگ سیچویشن ہے کیونکہ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جب ہم آگ لگاتے ہیں اپنے ہاتھ سیکھتے ہیں تو لا محالہ وہ آگ ہمارے گھر تک بھی پہنچ جاتی ہے اللہ حافظ